نمسکر اس وقت ہے آپ کا ایپی پی کنگا پر آپ دیکھ رہے ہیں اتراکھنٹ پرائیم آپ کے ساتھ میں ہوں لوی گمبار آئی ہے خبروں کے سفر کی شروعات کریں گے رامنگر میں کار دھنکڑی نالے کے بیچ تیز بہاؤ میں پھس گئی کار سوار شخص کار کو پانی کے بہاؤ کے بیچ سے لے جانے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس کی اس کوشش نے اسے مسئیبت میں ڈال دیا دیکھتے ہیں ریپورٹ یہ رامنگر کا دھنگڑی نالا ہے تو برسات کے دنوں میں ایسے ہی کہہر بھرپاتا ہے ایک کار برساتی نالے کے بیچ بہاؤ میں فسی ہوئی ہے پانی کا بہاؤ اتنا تیج ہے کہ اس بات کی کم ہی سنبھاؤنا ہے کہ یہ کار پہنے سے بچ پائے گی مگر سڑک کنارے کھڑے لوگوں کو اب بھی کسی چمتکار کی امید ہے اگر دیکھتے ہی دیکھتے پانی اور پڑ جاتا ہے ساتھی برساتی نالے کا ویگ تیج ہو جاتا ہے مہج کچھ ہی سیکنڈ کے بھی تر کار پانی کے بہاؤ کے ساتھ پہنے لگتی ہے یہ دے یہ پتھر یہ چلی جائے گی کس کی ہے بچے بچوں پکڑے گا یہ رک رہی ہے یہ گئی گئی ہے اب تو لوگوں کو صاف لگنے لگا اس کار کو بہنے سے کوئی بچا نہیں پائے گا پانی کا ویگ اتنا تیج ہے کہ کار پہنے لگی مگر کار پھر بھی پانی میں پوری طرح سے ڈوبی نہیں کار پانی میں تیر رہی ہے برسات کے سیجن میں دھنگڑی نالا اسی طرح سے کہہ بھر پاتا ہے لوگ اپنی جان چوکھی میں ڈال کر برساتی نالے کو پار کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ان کی جان آفت میں آ جاتا ہے رام نگر سے دانش خان کے ریپورٹ اے بی بی گنگا ادھر بڑکوڈ میں 36 گھنٹے بعد کھلا یمنوتری ہائیوے اس وقت کی بڑی خبر ہائیوے کا 30 میٹر حصہ ہوا تھا شتی گرست روڈ کی مرمت کے بعد ہوئی آوازہ ہی شروع اس وقت کی بڑی خبر تو 16 گاؤں کے لوگوں کے سامنے تھی سمسیا اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں بڑی خبر بڑکوڈ سے جہاں 36 گھنٹے بعد کھلا یمنوتری ہائیوے روڈ کی مرمت کے بعد آوازہ ہی شروع ہو پائی ہے ہائیوے کا 30 میٹر حصہ شتی گرست ہو گیا تھا بڑکوڈ سے بڑی خبر 36 گھنٹے بعد کھلا یمنوتری ہائیوے ہائیوے کا 30 میٹر کا حصہ ہوا تھا شتی گرست روڈ کی مرمت کے بعد ہوئی آوازہ ہی شروع 16 گاؤں کے لوگوں کے سامنے تھی سمسیا آوازہ ہی بند ہو گئی تھی لیکن اب بڑی خبر مل رہی ہے 36 گھنٹے کے بعد یمنوتری ہائیوے کھل چکا ہے 36 گھنٹے کے بعد کھول دیا گیا یمنوتری ہائیوے کو اس وقت کی بڑی خبر تو 16 گاؤں کے لوگ جن کے سامنے آوازہ ہی کی سمسیاں کھڑی ہو گئی تھی اب آوازہ ہی روڈ کی مرمت کے بعد شروع ہو چکی ہے اس وقت کی بڑی خبر تو ہائیوے پر 30 میٹر حصہ شتی گرست ہو گیا تھا جس کے بعد آوازہ ہی بند ہو گئی تھی اس وقت کی بڑی خبر تو بڑی خبر روڈ کی مرمت ہو چکی ہے اور آوازہ ہی دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے 16 گاؤں کے لوگوں کے سامنے تھی سمسیاں بڑکوٹ سے اس وقت کی بڑی خبر بڑی خبر اس وقت کی 30 میٹر سڑک مارک بہنے سے آوازہ ہی ہو گئی تھی ایک اور بڑی خبر دہرادون میں بھاچپا سنگٹن کی بیٹھک ختم ہو گئی اس وقت کی بڑی خبر بیٹھک میں سی ایم تروندر سنگھ راوت بھی موجود رہے بڑی خبر دہرادون سے بھاچپا سنگٹن کی بیٹھک ختم بیٹھک میں سی ایم تروندر سنگھ راوت بھی موجود بڑی خبر اس وقت کی دہرادون سے مل رہی ہے جہاں بیٹھک چل رہی تھی بھاچپا سنگٹن کی بیٹھک اب سمپن ہو چکی ہے اس وقت کی بڑی خبر بیٹھک میں سی ایم تروندر سنگھ راوت بھی موجود رہے اس وقت کی بڑی خبر دیش کارکار نے کیے بیٹھک دہرہ دون میں سمپن ہوئی بیٹھک میں سی ایم ترمیندر سنگ راوت بھی موجود رہے اور زیادہ جانکاری کے لئے اپڈیٹ کے لئے رکھ کریں گے اتراخن کیورو چیف عجید سنگ راٹی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں عجید جی دہرہ دون میں بھاجپا سنگٹھن کے بیٹھک ختم ہو گئی کس سلسلے میں تھی یہ بیٹھک جس میں سی ایم بھی موجود رہے لگی دیکھیں یہ جہاں بھی بھاتینتہ پارٹی کی سرکاریں ہوتی ہیں تو وہاں سنگٹھن سنگ اور سرکار کے نمائندوں کی ایک سمن میں بیٹھک ہر تین مہینے بعد بھی جاتے گی لیکن چونکہ کووینڈ 19 مارس سے سرو ہو گیا تھا تو کئی مہینوں سے بیٹھک نہیں ہو پائی تھی تو اس کو سمن میں بیٹھک بولتے ہیں سنگ، سنگٹھن اور سرکار کے بیچ ایک ہوتی ہے راشتے میاون سہمامنتری سنگٹھن سیپرکار راشتے اپاتے اور پردیس پراباری سیام جاجو مکھے منتری پردیس ادھیک اور جو بہت ہی وریشت لوگ ہوتے ہیں ان میں سب بیٹھک میں پرتیباہ کرتے ہیں اور چونکہ ہر تین مہینے میں سرکار کے سامکاج کی سنگٹھن کی بات اور آگے کی کاریہ اوجنا پر ویچار کیا جاتا ہے اب یہ اس بیٹھک کو لے کر میں ان کے پاس کئی ایجنڈے تھے کی چونکہ جو بہت دن سے کووینڈ 19 کے تحت جو کاری کرم رکے ہوئے ہیں ان کا سنچالن کیسے کیا جانا ہے اور الیکشنیئر شروع ہو رہا ہے تو ہماری اور دوسری کیا اسٹریٹیجی ہو سکتی ہے تو تمام ایسے مددے اور سرکار اور سنگٹھن کے بھی جگہ ڈائلوگ ہوتا ہے اس کو پورا کیا گیا ہے سنگٹھن کیا چاہتا ہے تو اب کل کور کمیٹی کی بیٹھک ہوگی تو آج جتنے بھی اس میں مددے رکھے گئے ہیں تو کل کور کمیٹی میں پھر سے ڈسکس ہوں گی جی اجید جی بہت بہت شکریہ آپ کا اس تمام جانکاری کے لیے اپڈیٹ دینے کے لیے تو یہ تھے اتراخنٹ بیوروچیف اجید سنگھ راٹھی جو اپڈیٹ دے رہے تھے اس بیٹھک کو لے کر ہر تین مہینے میں اس طرح کی بیٹھک ہوتی ہے اور جس میں تمام مددوں کو ڈسکس کیا گیا تو کل ایک بار پھر سے بیٹھک ہونی ہے تو بیٹھک میں تو دہرہ دون میں بھاچپا سنگٹھن کی بیٹھک ختم ہو گئی ہے بیٹھک میں سی ایم تروندر سنگھ رابط بھی موجود رہے بیٹھک میں بھاچپا کے تمام بڑے پدادکاری بھی موجود رہے راشتریے سیہ سنگٹھن مہامنتری شیفر کاش رہے موجود پردیش پربھاری شام جاجو بھی بیٹھک میں رہے موجود بڑھیں گے آگے بڑکوٹ میں ایک قدرت کے کہہر سے بڑی تباہی ہوئی ہے بادل پھٹنے سے ایک طرف کھیتی کی زمین تباہ ہو گئی تو وہیں بھوسکھلن کی وجہ سے پیجل اور بجلی کی لائنیں شتی گرست ہوئی ہیں یہ ویڈیو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا تصویریں ہی ایسی ہیں جو دل میں خوف بھر دیں دیکھئے کیسے ملبہ پانی کے ساتھ بہے جا رہا ہے تصویریں بڑکوٹ کے چپٹاڑی علاقے کی ہیں جہاں بادل پھٹنے سے برساتی نالے میں اُفان آ گیا دیکھتے ہی دیکھتے بڑی ماترہ میں ملبہ پانی کے ساتھ بہنے لگتا ہے قدرت کے اس کہہر میں کسانوں کی کھیتی کی زمین تباہ ہو گئی ہے مرڈا کے بیج بادل پھٹنے سے پوری زمین کی تباہی ہو گئی ہے جس میں تین چار کھوک ہمارے خسد سے بڑے کھیتیوں بہے گئے ہیں اور ہم ساسن پر شاشن سے مانگ کرتے ہیں سیلاب کی وجہ سے گاؤں کو جوڑنے والے پیدل راستے پیجل لائنوں کو نقصان ہوا ہے ایک نہر بھی پوری طرح سے شتی گرست ہو گئی ہے جبکہ دو گاؤں کو جوڑنے والی ایک پولیا بھی پانی کے ساتھ بہے گئی گرامیڑوں کی مانے تو بنچان گاؤں سے قریب چودے کلومیٹر اوپر سوتری بگیال میں بادل فٹا تھا کچھ ہی دیر بعد ملبا اور پانی بہ کر آنے لگا جس سے لانڈ سلائیڈ ہونے لگا علاقے کے گرامیڑوں کا کہنا ہے کہ ایسا منظر انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا بڑکوٹ سے نتین چوہان کی ریپورٹ اے بی پی گنگا تو اتراخنڈ میں اس بار مونسون کے شروعات سے ہی لوگوں کی مشکلیں بڑھنا شروع ہو گئی تھی عالم یہ ہے کہ اب تو پہاڑ میں جگہ جگہ لینڈ سلائٹ ہو رہا ہے جس وجہ سے مکھے مارک سے لے کر لنک مارک تک بادیت ہو چکے ہیں کن پریاغ میں بائک سوار شخص بڑھساتی نالے کو پار کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس کی کوشش نے اسے مشکل میں ڈال دیا بائک کا پہیاں گھڑھے میں گرا تو بائک سوار کا بیلنس پھگڑ گیا اور وہ نیچے گر گیا ایک بار کے لیے تو لگا کہ بائک سوار راستہ پار کر لے گا لیکن اس کی بائک کا بیلنس تو ایسا بگڑا کہ یہ سبھل نہیں پائے جوشی مچ میں موسلادھار بارش لوگوں کے لیے مصیبت بن گئے لامبگڑ سلائٹ کے پاس بدرینات ہائیوے بادھت ہے پہاڑی سے بڑے بڑے پتھر گرنے کی وجہ سے ایک جوے سی بھی ملوے میں دب گئے دراصل بھاری بارش کی وجہ سے پہاڑیاں درک رہی ہیں جس سے ہائیوے پر آئے دن ملوہ گر رہا ہے موسیقی ملوہ گر رہا ہے ادھر بڑکوٹ میں یمنوتری ہائیوے پر بھی بڑی ماترہ میں ملوہ گرہ ہے نیشنل ہائیوے چورانوے کی تصویر دیکھیں ہائیوے کا تیس میچر حصہ تباہ ہو گیا ہے وکاس نگر میں ہریپور کوٹی مارک پر ایک پکپ گاڑی برساتی نالے کے اوفان میں فس کر سڑک سے نیچے آگری کسی طرح سے پکپ گاڑی میں سوار دو لوگوں کی جان بچ گئی برساتی نالے کے پانی کے ساتھ ملوہ بھی بھہ کر روڈ پر آ گیا ہے جس وجہ سے روڈ کے دونوں اور باہنوں کی کتار لگ گئی ہے سڑک سے ملوہ ساف کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تاکہ آوازہی میں کوئی پریشانی نہ ہو لیکن لگاتار ہو رہی بارش سے لوگوں کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں جوشی مٹ سے رڑجیت راوک اترکاشی سے دکبیر بڑھکوٹ سے نتن کے ساتھ بکاس نگر سے بکرم کی رپورٹ ایوی پی گنگ وہین رودر پریاغ میں موسلا دھار بارش کی وجہ سے جن جیون پربھاویت ہے ایک طرف بارش میں پہاڑیاں ترک رہی ہیں تو وہیں بہاڑیاں لکنندہ کا جلستر بڑھنے سے ندی کے کنارے گھاڑ جلمگ نہ ہو گئے ہیں سڑکوپر ملبا گرنے سے زلے کے 23 لنک مارک بند ہیں بارش پہاڑ میں جاگتار گھاٹی میں پہاڑیاں جگھا جگھا درک رہی ہیں جس وجہ سے ہائیوے پر ڈینجر لینڈ سلائٹ زون بن گئے ہیں کدارناث ہائیوے پر بانس بارہ میں سب سے زیادہ خطرہ ہے نیشنل ہائیوے پر پہاڑی سے رکھ رکھ کر ملبہ گر رہا ہے سیریس ہے اس میں اور گوری کن میں بہت زیادہ سیریس ڈامیجز اور اس کو جوہر بوس کلک سے پرباربیت ہونے کی گھٹنائیں ہوئی ہیں دونوں ہی ستانوں پر ہماری ٹیم میں لگاتار مہاں کام کر لیے ہیں اُذر بھاری بارش کی وجہ سے الکنندہ ندی اوپان مار کر بھے رہی ہے الکنندہ کا جلستر اتنا بڑھ گیا ہے کہ ندی کنارے کے گھاٹ جل مکن ہو گئے ہیں زلے میں بیتے تین دنوں سے بارش لگاتار جاری ہیں سب سے زیادہ مصیبت کے دار گھاٹی کے لوگ چھیل رہی ہیں پہاڑیاں لگاتار درک رہی ہیں جس سے ہائیوے سے لے کر لنک مارگ تک بادھت ہے رودر پریاد سے روہیت ڈمری کی ریپورٹ ای بی پی گنگا وہیں اترکاشی میں گنگوثری نیشنل ہائیوے کئی جگہ پر بادھت ہے اترکاشی سے بارہ کلومیٹر پیچھے بندر کوٹ میں بھاری بھوسکھلن ہوا ہے جس سے اترکاشی شہر میں آواجا ہی بند ہو گئی ہے آل ویدر روڈ کی کٹنگ کے کارن کچھ مکانوں کو خطرہ بنا کوا ہے جس سے لوگ بھی دہشت میں ہیں رتوڑی سیرہ میں ایک درجن سے ادھک پریوار رہتے ہیں دو سے تین پریوار آل ویدر کی کٹنگ ہونے سے پرباویت ہوئے ہیں تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیری میں بارش کی وجہ سے جنجیون پرباویت ہے نیشنل ہائیوے سات سو سات پر بھوسکھلن کی وجہ سے مارگ بادھت ہے ساتھی زلے کے دس گرامین مارگ ملبا گرنے کی وجہ سے بند ہو گئے ہیں آبدہ پربندن ویبھاگ پورے زلے کی مانیٹرنگ کر رہا ہے گنگوتری ہائیوے پر کئی جگہ پر لینڈ سلائٹ ہوئی ہے ملبا آیا ہے جس کی وجہ سے پریشانی کھڑی ہو گئی ہے اترکاشی شہر کا سمپرک کٹ گیا اور اترکاشی شہر کا سمپرک کٹ گیا